اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فرسٹ یئر چپٹر نائن میتمیٹکس کا فرسٹ یئر چپٹر نائن سے لے کے فورٹین یعنی کہ ان شورٹ ٹرگنومیٹری کی ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس میں ہر سوال ٹرگنومیٹری سے آنے والا کور ہے انشاءاللہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہوں نسٹ کے پیپر میٹر گنومیٹری سے جو بھی سوال آتا ہے وہ ان نوٹس میں کور ہے اور یہ میرے خود کے بنائیوے نوٹس ہیں تو اگر یہ ویڈیو لمبی ہوگی تو میں اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں گا دس منٹ کا ایک دس منٹ کا ایک لیکن آپ نے ٹائم نکال کے دیکھنی ضرور ہے کیونکہ میں نے کہا تھا آگے تھوڑی لمبی ویڈیوز آئیں گی ابھی کونک کی آئے گی وہ بیس پچیس منٹ کی ہوگی انشاءاللہ کل پرسوں تک میں بڑھاؤں گا تو وہ بھی آپ نے اٹینشن سے دیکھنی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک بات میں اور بتا دوں یہ میرے ہینڈ میٹ خود کے نوٹس ہیں میں نے کیپس سے تیاری کی تھی تو یہ سمجھ لیں آپ کیپس سے پڑھ رہے ہیں ابھی تو آپ نے اس کو کیرفلی اٹینشن کے ساتھ سمجھ لیں ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا بھی اور اس کا پی ڈی ایف بنا کے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے لنک وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تھوڑی بڑی فائل ہے ایک سو ستر ایم بی کے قریب ہے لیکن ڈاؤنلوڈ کر لیں تو فائدے میں رہیں گے اگر ویڈیو میں ہی سمجھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اس فائل کو کوئی چوری نہ کر لیں اس کی وجہ سے میں نے اس پر پاسورٹ لگائے گئے پاسورٹ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج ہیں جی چپٹر نائن سے سٹارڈ کریں گے فنڈامینٹلز آف ٹریگنومیٹری اینگلز کیا ہوتی ہیں اینگل کنسسٹ آف تھری کمپننٹ ورٹیسز انیشیل آم ترمینل آرم یہ کیا ہوتا ہے مطلب یہ ایک ہے تو یہ انیشیل آرم ترمینل آرم یہ میں آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا یہ تین کمپننٹ ہوتے ہیں انگل کے یہ ایم سی کو جاہ سکتے ہیں انگل کے کتنے کمپننٹ ہوتے ہیں سسٹم آف میرمنٹ ایک ہوتا ہے سیکسا گیسیمل سسٹم جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سرکولر سسٹم جو ہوتا ہے ریڈین ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے آگے ون ڈگری ایکل تو سکسٹی منٹ ون منٹ ایکل تو سکسٹی سیکنڈ ون ڈگری تو اگر اسی فارملے سے ہم ڈگری نکالیں ون ڈگری کتنے سیکنڈ کے ایکول ہوگا تو وہ چھتی سو مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو پتا ہوگا اب ون ڈگری ساٹھ ساٹھ منٹ ون منٹ ساٹھ سیکنڈ ون ڈگری یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے یہ اوپر والی مثال ہے سوری یہ ایک کوسٹن آگیا ہے اگزیمپل 30.25 30 پلس 0.25 30 پلس یہ اس کو ڈگری کو منٹ میں کرنا ہے نا تو اس کو ملٹی پلائے بے کر دیئے سکسٹی سے ٹھیک ہے 15 آگیا 30 ڈگری 15 منٹ 30.25 کو ہم نے اس طرح کنورٹ کرنا ہے اس کا بھی ایک شورٹ وہ ام سی کے اوزا آ جاتا ہے اس کو ہم نے کیا ڈگری سے منٹ میں اگر ڈگری منٹ سیکنڈ سے ڈگری میں کرنا ہے نا تو اس کا یہ سمپلی فارمولا لکھا ہے آپ نے یہ فارمولا رٹ لینا ہے ٹھیک ہے ڈگری اصل میں یہ فارمولا نہیں ہے یہ وہ ہی طریقہ ہے اس کو میں نے فارمولے کی شیئر میں جرنلائز کر کے لے دیئے جو ڈگری ہوگا وہ ایزٹیز دے گا جو منٹ والی سائٹ ہوگی اس کو سیکسٹی پہ ڈبائیڈ کر دینا سیکنڈ والی کو 36 پہ اور ان ساروں کو ایڈ یہ آپ کانسر آ جائے گا دیگری سے ریڈین میں جانا ہے تو پائے بائی ایٹی سے ملٹی پلیہ کرنا ہے اور ریڈین سے دیگری میں جانا ہے تو ون ایٹی اوور پائی سے ملٹی پلیہ کرنا ہے اس طرح کا کوسٹن بھی آ جاتا ہے ریلیشنشپ بیٹوین ڈگری اینڈ ریڈین ون ریڈین اسی سے آپ ریڈین کی ویلیو نکال سکتے ہیں پائی سے ڈوائیڈ کریں 3.14 تو یہ آگی ون ڈگری بھی یہ آگیا یہ ویلیوز آپ کو نا یاد ہونی چاہیے یہ ایم سی اس میں بہت اوقات آ جاتی ہیں اگر پوری نہیں کر سکتے اس کو کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ 57.29 ہے اتنا تو پتا ہونا چاہیے اور اس کو 0.01745 یہ یاد ہونا چاہیے ریمیمبر ون روٹیشن اس ایکل تو 360 ون روٹیشن کا مطلب ہے ایک چکر پورا 360 کا انگل ہوتا ہے نا تو half rotation میں کتنا ہوگا 180 اور 1 over 4 rotation میں 90 اور یہ بات یاد رہے یہ rotation ہمیشہ anti-clockwise ہوتی ہے یہ clockwise کبھی نہیں ہوگی anti-clockwise اس طرح مطلب ہے ٹھیک ہے یہ آگے ایک theorem سمجھ لیں وہ ہے relationship between length and of a circle and the circular major of its central یہ آپ نے بک میں فارمولا پڑھا ہوگا l is equal to r theta and theta is equal to l over r if theta is in radians اس کے لئے شرط ہے کہ theta radian میں ہونا چاہیے l اور r اور l اور r کا unit same ہونا چاہیے بے شک میٹر میں ہو بے شک centimeter میں ہو بے شک inch میں ہو جس میں مرضی ہو unit same ہونا چاہیے اور theta radian میں ہونا چاہیے radian میں ہوئے تو pi over 1 unit سے multiply ہو جائے گا اگر theta degree میں ہے تو pi over 1 unit یہ فارمولا لگے گا ٹھیک ہے where r is the radius یہ تو آپ کو بتائیے note r and r mayored in same unit and theta is always mayored in radian یہ بھی لکھا گئے یہ آپ نے remember رکھ لیں اب یہ سمجھلیں theorem اسی کی آگے yes is l is equal to r theta یہ relation ہے first کے لئے یہ آجے second کے لئے l same l is equal to r 1 theta l is equal to r theta r 1 theta is equal to r 2 theta یہ l کیونکہ چونکہ equal ہے تو دونوں ایک دوسرے کے equal ہوں گے تو یہ relation ہے کہ اگر آپ کو given وقت دو circles ہیں ان کا radius ہے 3 ratio 4 تو ان کے angles کس ratio میں ہوں گے angles ہوں گے 4 ratio 3 یہ بات آپ نے یاد رکھیں گے یہ l is equal to r theta سے related کوئی بھی mc کس آجے نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ area of a sector of circle whose angle is theta یہ بھی آپ نے بک میں فارمولہ پڑھا a is equal to half r square theta theta is equal to l over r اگر یہ put کریں r l square over theta آپ کو اس کی تین وں یہ interpretation وہ آگے drive کر کے نکال لیں l is equal to r theta put دیں وہ جگہ وہ جگہ مطلب جو جو parameter given اس کے coding area nکال لیں اگر r or l even if e l square over theta to e r square over theta to e e you have to e to 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 e is equal to r theta to e to e a clock related problem is طرح کبھی ایک question آ جیتا کہ مطلب اتنا time ہوا ہے مثلا 3 بج تو جو hour hand minute end اس کے درمیان angle کتنا ہوگا اب 3 بج ہیں اس پہ تو obvious ہی بات ہے پتہ ہے کہ 3 بج ہوگا اس طرح ٹھیک ہے نا یہ 3 ہوگیا یہ 12 ہوگیا اس طرح ہی ہوگا نا تو اس پہ تو آپ کو clear نظر آرہ ہے کہ angle 90 کا لیکن اگر کوئی ایسا time جائز ہے حضاج کریں اس کے لئے آپ کے پاس simply یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے آپ کا answer آج گا اور یہ بھی سمجھ لیں 1 hour 360 degree 60 minute 360 1 minute 60 degree ہو جائے 60 در آکے دیوائید ہو جائے 60 second 1 minute 60 second کے ایک 60 degree ہوگا 60 پھر آکے ڈیوائید ہو جائے 1 second is equal to 1 over 10 degree یعنی 1 second minute end چلتی ہے تو 1 over 10 degree کی rotation آتی ہے اور hour end کے لئے بھی سیم 12 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو ایک hour میں کتنا کرے گی 30 ایک minute میں 1 over 2 60 second میں 1 over 20 تو اس طرح آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ بتا دی آگے آئے trigonometric functions اس پہ ایک دو بارہ ہو رہی مار لیں پورے کا screenshot لے لیں یہ کام آئے گا آپ کے ٹھیک ہے آگے جا رہو میں trigonometric functions sign goes 10 quote sec co sec یہ تو آپ کو پتہ یہ بتانے ہی ضرور نہیں پیتھ گورس سیورم sign کیا ہوتا ہے some people have people p perpendicular اور hypotenious a over c اسی طرح آگے یہ سارا کرنا ایک سمجھا دیا آپ کو پیتھ گورس سیورم کافی applicable ہوتا trigonometric functions کے لئے s square is equal to p square plus b square یہ بھی باتا ہے sign of trigonometric treasures all silver tea cups یا after school to courage دونوں جسے جو مرضی کر لیں اپنی حسانی کے لئے اس پہلے quadrant میں سارے positive دوسرے میں sign اور رس reciprocal positive تیسرے میں ten اور quote چوتھے میں cause and secant relationship and trigonometric function ten جوتا ہے sign over cause quote cause sign سیکنڈ one over cause کو سیکنڈ one over sign sign square theta plus cause square theta is equal to one one plus ten square theta یہ آپ کو سارا پتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے شرط یہ ہے یہ theta دونوں equal ہونے چلیں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور اس کی میں آپ کو ایک اپلی ایسن بھی بتا آتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں لکیر کے فقیر نہ بنا کریں theta کی جگہ کوئی value آجے نہ اس کا answer نہیں ہوگا science care 30 plus course care 30 اس کو approve کر سکتے ہیں یہ equal to one ہوگا اسی طرح جو مرضی angle آجے بشرت یہ دونوں equal ہو تو وہ one کے equal ہوگا تو آپ کو فارمول direct formula کوئی نہیں پوچھتا آپ ہی جائیں تو یاد ہونے سکھیں اب یہ یاد رکھیں function with negative angles sign کے یہ بات آپ نے اچھے طریقے سمجھ لی ہے sign old function اور old function وہ negative sign باہر لے آتا sign کے angle میں اگر negative ہوگا تو وہ باہر آجے goes کے angle میں اگر negative ہوگا تو plus ہو جائے بلکہ اس سے احسان طریق سمجھ ہوں cause اور اس کے ریسی protocol کے علاوہ باقی سارے odd function ہیں odd اسے مراد ہے مطلب ان میں negative sign آئے گا تو وہ باہر نکال لیں گے یہ آپ کو یاد رکھنے کا سب سے احسان طریق ہے ٹھیک ہے اسے آپ یاد رکھ سکتے یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ میں نے بس کر لیا تھا گلتی سے اس کے لئے یہ فارملہ بھی یاد کرنے کی ضرور نہیں میں آپ کو ٹریک بتا رہے ہوں وہ یاد کر لیں تو آپ کا یہ فارملہ یاد کرنے کی ضرور نہیں ٹریک یہ ہے ایک منٹ آگے کھان گئی کھان گئی کھان گئی یہ منٹ سے رکھ گائب ہو گئی ہے میں آپ کو ٹریک لکھ کے دیکھ ہوں ٹریک یہ ہے یہ الائیڈ اینگل کا کنسیپٹ ہے ٹھیک ہے ایک منٹ سری یہ الائیڈ اینگل کا کنسیپٹ ہو نا چی لیٹ تیٹا اس ایکیوٹ اینگل ایکیوٹ اینگل کا مطلب ہے زیرو اور نائنٹی کے درمیان ہونا چاہی ہے اور اس کے ایکول بھی نہیں ہونا چاہی ہے زیرو کے ایکول بھی نہیں نائنٹی کے ایکول بھی نہیں ٹھیک ہے نائنٹی ونٹی ٹو سیونٹی تھری سکسٹی یہ الائیڈ اینگل ہوتے ہیں الائیڈ الائیڈ اینگل آر یہ الائیڈ اینگل ہوں گے نائنٹی پلس مائنس تھیٹا وان ایٹی پلس مائنس تھیٹا ٹو سیونٹی پلس مائنس تھیٹا تھری سکسٹی پلس مائنس تھیٹا یعنی تھیٹا یہ جو کوارڈرنٹل اینگل ہیں اس کے اندر کچھ ہیڈ کریں یا مائنس کریں نائنٹی سے چھوٹا تو وہ الائیڈ اینگل ہوگا یہ جیسے لکھا ہو نائنٹی مائنس تھیٹا ہوگا فرسٹ کوارڈرنٹ وان ایٹی مائنس تھیٹا ہوگا سیکنڈ کوارڈرنٹ نائنٹی پلس تھیٹا ہوگا سیکنڈ کوارڈرنٹ کیونکہ یہ نائنٹی سے آگے چلا گیا وان ایٹی سے آگے پلس مائنس تھیٹا پلس مائنس تھیٹا نو چینج اگر ایف تھیٹا نائنٹی پلس مائنس تھیٹا اور سیکنگ بلس مائنس تھیٹا عدن چینج اب یہ کیا ہے مطلب یہ میں آپ کو یاد رکھ نیک اس سے آسانت رکھا بتاتا ہوں یہ کوارڈرنٹ میں دیکھیں 180 جو ہے وہ ایسے ہوریزونٹل لائن ہوتی ہے مطلب مو جب ہم ہلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسے مو ہلاتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہوریزونٹلی مو ہلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نو چینج 180 پلس مائنس تھیٹا اور 360 پلس مائنس تھیٹا اب یہ چینج کیا نہیں کرنا کیا کرنا یہ آگے جا کے بتاتا ہوں 180 پلس مائنس تھیٹا 360 پلس مائنس تھیٹا پھر نو چینج ہوریزونٹلی ہے نو چینج 90 اور 270 ورٹیکلی ہے ہاں کہتے ہیں ہم ورٹیکلی اوپر نیچے سر ہلاتے ہیں تو وہ ہاں ہو گیا تو وہ یعنی کہ چینج ہوگا تو چینج کیا کرنا ہے سائن کوز میں چینج ہو جائے گا ٹین کوٹ میں کو سیکنٹ سیکنٹ پہ ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں اپنی کو ریشو میں سائن کوز ٹین کوٹ کو سیکنٹ سیکنٹ پہ اگر 90 اور 270 ہوگا تو چینج ہوگا 180 اور 360 ہوگا تو چینج نہیں ہوگا یہ اگزیمپل دیکھیں اب آپ کو exact angle نہیں آیا 10 to 94 10 to 94 اس کو quadrant angle کے سام کے لئے ہاتھ سے لکھیں 10 to 70 پلس 24 270 ہے ورٹیکلی ہے چینج ہوگا ٹھیک ہے اور یہ quadrant کون سا بان رہا ہے 270 پلس 24 first third سے آگے جا رہا ہے fourth fourth میں 10 negative ہوتا ہے تو اس لئے minus sine پہ پہلے پھر quote پھر 24 ایک اور example دیکھیں sine 300 sorry مارکر نہیں چال رہا sine 300 sine 300 کو آپ لکھیں گے 270 plus 30 ٹھیک ہے sine اب 270 پہ vertical یہ چینج ہوگا cause اور یہ angle کون سا بان رہا ہے fourth all silver t cups negative ہے sine کے لئے ہاتھ دیکھنا ہے cause کے لئے ہاتھ سنی negative آگیا اور 30 as it is cause 30 کیا ہوتا ہے root 3 over 2 calculator سے چیک کر لیں sine 30 یہ آئے گا یہ جین بچوں نے پوچھا تھا نا تو یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ complementary angle کا concept بھی دیکھ لیں اگر if theta 1 plus theta 2 is equal to 90 ہے اور theta 0 اور 90 کے درمیان ہے تو theta 1 اور theta 2 are complementary angle کہلائیں گے یہ ان کی definition ہے اور یہ then sine theta 1 is equal to cause theta 2 sine theta 2 is equal to مطلب اپنی core ratios کے equal ہوں گے ٹھیک ہے امید ہے یہ questions ایک نظر دیکھ لیں سارے کچھ نہیں سمجھاتا comments میں پڑھیں پوچھیں یہی نیکی اپنی